بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کروائیں گے اور سیکھیں گے ٹھیک ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے that is میئرمنٹ اپ الیکٹروڈ پوٹینشل الیکٹروڈ پوٹینشل پہ ہم نے آلیڈی بات کی ہے کہ what is الیکٹروڈ پوٹینشل what is standard الیکٹروڈ پوٹینشل what is standard ہائیڈوجین الیکٹروڈ پوٹینشل یہ ساری چیزیں پہ ہم آلیڈی بات کر چکے ہیں اب ہم اس کے میئرمنٹ پہ بات کریں گے تو میئرمنٹ کا ہم اگر ایک ڈائیگرام سے پہلا اس کو گلوانک سل کا ایک ڈائیگرام اگر ہم ڈرا کر لیں الیکٹروڈ پوٹینشل اب زینگ کیلئے اور اسی کو پھر ہم لیبل کر کے بات کر لیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا تو ڈیفینیشن ہے ڈیفینیشن آپ کی مرضی ہے کہ ابھی کرواتے ہیں یا انڈ میں چلو انڈ میں کروالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ ہم کیا کور کریں گے آج وہی چیزیں ہیں کہ ہم سب سے پہلا الیکٹروڈ پوٹینشل اب زینگ ٹھیک ہے پھر جو ہاپ سل رییکشنز ہیں پھر ہمارے پاس اس کا جو سل ریپریزنٹیشن ہے اس کے بعد پھر ہم کاؤپر کا الیکٹروڈ پوٹینشل بھی کھروائیں گے وہاں پہ الیکٹروڈ ڈیفرنٹ کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ زینوٹ کام کر رہے وہاں پہ زکر کتھوٹ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے ہائیڈروجن الیکٹروڈ اور پھر وہی ہاپ رییکشنز اور سل ریپریزنٹیشن اس پہ میں نے ایک question کبھی آپ کو answer کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ بھی سوچیں کہ کیوں کبھی ہمارے پاس standard hydrogen الیکٹروڈ as a cathode کام کرتے ہیں اور کبھی یہ as a anode کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ ہم detail answer طولہ صاحب پھر پڑھیں گے آپ بھی سوچیں کہ اس کا answer کیا ہو سکتا ہے تو چلو ہم start کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم diagram اس سائٹ بھی ہم diagram draw کر لیتے ہیں اور پھر اس سائٹ بھی ہم اس کی reactions لکھ لیتے ہیں تو diagram اس کا سب سے مشکل part مجھے جو لگتا ہے وہ diagram کے draw کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک آ گیا ہے container یہ ہمارے پاس آ گیا ہے دوسرا container ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس یہ آ گیا ہے ایک electrode اور اس میں ہمارے پاس یہ آ گیا ہے دوسرا electrode ٹھیک ہے ان دونوں electrode کو ہم attach کرتے ہیں یہ ہم نے attach کیا پھر یہاں پہ بھاری آتی ہے salt bridge کی کس چیز کی salt bridge کی توڑا سا اس کو اچھا کرتے ہیں تاکہ دیکھنے میں توڑا سا مزہ آئے کیا ہے مزہ آئے ٹھیک ہے چلو اب ہم اس کی جو ہے نا وہ labeling کرتے ہیں کیا کرتے ہیں labeling کرتے ہیں سب سے پہلا تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ electrode potential اب zinc یہ ہم نے لکھ لیا پھر میں نے کہا تھا کہ یہ ایک گلوانک سیل ہے گلوانک سیل ہے آپ کو پتہ ہے کہ two سیلز ہوتے ہیں ایک گلوانک سیل ہے دوسرا electrolytic سیل ہے اچھا اب میں یہاں پہ بات کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس کون سا electrode ہے تو یہ میرے پاس ہے zinc electrode کیا ہے zinc electrode تو zinc electrode کام کر رہا ہے یہ میں نے لکھ لیا ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ میں نے کہا کہ یہ میرے پاس ہے zinc یہ electrode basically نیچے solution کیا ہے تو electrolytic solution ہے ٹھیک ہے تو solution بھی اسی کا ہوگا اس میں جو یہ والی چیز موجود ہوگی ٹھیک ہے تو وہ ہے ہمارے پاس one molar zinc sulfate one molar zinc sulfate ٹھیک ہے میں zinc sulfate کو بھی لے سکتا ہوں ٹھیک ہے میں HTS4 کو بھی لے سکتا ہوں لیکن میں نے یہاں پہ لیا ہے one molar لپر zinc sulfate ٹھیک ہے ہم اس solution کو پہلے لے لیتے ہیں اب second میرے پاس کیا رہا ہے second میرے پاس آ رہا ہے جو دوسرا چیمبر ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں تو دوسرا چیمبر میں میرے پاس جو position آ رہی ہے وہ ہے ہمارے پاس اس کو بھی label کر لیتے ہیں تو اس کی labeling ہے ہمارے پاس کہ یہ آ جائے گا H2 cathode کیا گیا ہے H2 cathode H2 cathode کو آپ مطلب یہ کہ غور سے دیکھ لیں ٹھیک ہے H2 cathode یہ ہمارے پاس یہاں پہ جو hydrogen electrode ہے وہ is a cathode کام کر رہا ہے ٹھیک ہے hydrogen electrode standard hydrogen hydrogen electrode کیا standard hydrogen electrode اگر میں یہاں پہ she leak لو تو میں نے خیال میں آپ کو پھر زیادہ کلیر ہوگا یہ کام کر رہا ہے ایزہ cathode ٹھیک ہے اور اس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو base تھا اس کا یہ platinized تھا platinum کا ٹھیک ہے standard hydrogen electrode میں میں نے آپ سے یہ بات کیے ہوئی ہے کہ یہ platinized ہے کیا ہے platinized ہے یہاں پہ ہمارے پاس بھی electrolytic solution ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہمارے پاس electrolytic solution ہے کون سا ہے one molar HCl one molar HCl ٹھیک ہے اب یہاں پہ ions کون سے بنتے ہیں تو Zn plus 2 ٹھیک ہے اور SO4 minus 2 یہ والے تو پھر یہاں پہ H plus CL negative H plus and CL negative یہ بنتے ہیں اب یہاں پہ پھر ہم اس کو label کر لیتے ہیں salt bridge میں salt bridge پہ ایک lecture بھی انشاءاللہ record کروں گا بہت سار students نے یہ پرمائش کی تھی کہ salt bridge پہ بھی بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ میں بات کروں گا don't worry یہاں پہ salt bridge کا role کیا ہے وہ ان دونوں containers کو اس کی ionic mobility رکھتا ہے ان دونوں containers میں جو transfer electron ہوتے ہیں جو ان کا جو solution کا balancing ہوتا ہے وہ دونوں جو electronic solution ہے اس کو balance رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا یہاں پہ وہ کون سا salt ہم استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں salt bridge مطلب یہ ہے کہ salt کا bridge تو یہاں پہ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے KCL کیا استعمال ہوتا ہے KCL آپ KCL بھی کر سکتے ہیں آپ K2 SO4 بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ازا salt sodium chloride بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو یہاں پہ salt bridge کا roll آگیا ہے اور salt bridge کا ہم نے مطلب لکھ دیا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ coupled ہوئے ہیں electrically ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ گئیں کہ zinc electrode coupled electrically coupled کس کے ساتھ تو coupled electrically with she 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 کے ساتھ یہ electrically couple ہوا ہوا ہے اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں volt meter کیا کہتے ہیں volt meter ٹھیک ہے یہ ہمارا volt meter ہے reading basically ہمیں یہی چیز دیتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو salt bridge ہے یہ basically high اب high کیا ہے conducting path ہے high conducting path high conducting path ہے یہ ہمارے پاس کیونکہ یہاں پہ یہ conduction دونوں solution کی یہی پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں جب اس کا process کیسے ہوتا ہے تو process اور mechanism یہ آپ کے لئے سمجھ بہت زیادہ ضروری ہے آپ heading دے دیں گے کہ mechanism پھر آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے گھوڑ سے پڑھا ہے کہ سر نے mechanism کس طرح کروایا تھا میں اس کا mechanism اس طرح کرتا ہوں دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے zinc rod ٹھیک ہے جب ہم مطلب یہ ہے کہ جب یہ reaction شروع ہو جاتا ہے تو یہ zinc two electron loose کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ zinc two electron loose کرتا ہے تو یہ چیز بن جاتی ہے z plus two اب یہ two electron جب یہ loose کرے گا تو یہ two electron moment کریں گے کس اس وائر کی ذریعے moment کریں گے لیکن یہ میں توڑی دیر بات بتاؤں گا اس طرف جائیں گے وہ وہاں سے یہاں پہ آئیں گے ٹھیک ہے تو یا چلو یا بتائی تو پھر آپ confused ہوں گے ٹھیک ہے تو two electron کو two H plus absorb کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے absorb یہ دیکھیں یہ electrode جب یہ electrode اس کو absorb کر لیتا ہے تو یہ H 2 بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے H 2 بن جاتا ہے اب ایک site پہ oxidation ہو رہی ہے دوسری site پہ reduction ہو رہی یہ آپ کو پتا ونا چاہیے کہ oxidation اور reduction کن sites پہ ہوتی ہے لیکن oxidation اور reduction پہ جانے سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہمارے پاس جو standard hydrogen electrode ہوتا ہے ہمارے پاس جو standard hydrogen electrode ہوتا ہے she has a value of electrode potential value کیا ہے she کی یہ آگیا electrode potential کی value she کی یہ ہے 0.0 volt کیا ہے 0.0 volt because of this value جب ہم measurement کریں گے تو اس کو کسی اور کے ساتھ couple کریں گے couple کرنے کے وقت اگر ہمارے پاس کوئی ایسا electrode ہو کہ جس electrode potential 0 ہو تو اس سے اور اچھے کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں مطلب ہے کہ پلس مائنس کرنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی بس جو بھی وولڈ میٹر پہ ریڈنگ آئی گی وہی ریڈنگ ہمارے پاس جس electrode کے ہم potential وہ جب ہم شوگر لینے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں سپوز ہمیں ون کھلو شوگر دے دیں ٹھیک ہے وہ ون کھلو کا وہ مطلب بات ٹھیک ہے جو وہ آپ لوگوں نے دیکھا وہ میٹل کا اس کے اوپر ون کیجی وہ آپ کو شوگر دے رہے لیکن ریفرنس کر رہا ہے وہ رکھ ہوا ہے اور اس کے ساتھ کمپیرزن ہو رہی ہے یہاں بھی جب electrode potential معلوم کر رہے ہیں تو electrode potential معلوم کرنے کیلئے ضروری ہے ایک cell بنائیں اور cell میں اگر ہمارے پاس دوسرا electrode potential اس کی مطلب value zero ہو تو اس سے اس کے ساتھ استعمال کر رہے اب یہ جو شی کام کر رہا ہے تو یہ شی کی یہاں پہ پہ پر پر ہوگا وہ ہوگا 1 ایٹی ایم کتنا 1 ایٹی ایم آر 101325 نیوٹن پر میٹر سکیر اور جو temperature کی value ہوگی وہ 25 degree سنٹی ری اور ویکن سے 298 kelvin یہ پھر اس کی ہمارے پاس value ہوگی اس پہ ہمارے پاس یہ potential کیا رہا ہے وہ 0 آ رہا ہے تو میرے خیال میں یہاں پہ اب ایک اور چیز رہتی ہے یہ جو وولٹ میٹر ہے تو وولٹ میٹر میں جو مطلب یہ ہے کہ اس میں جو یہ اس کا وہ لگا ہوتا ہے ٹھیک وہ ہمیں direction شو کر رہا ہوتا ہے کس چیز کا تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ VOLT میٹر VOLT میٹر shows the direction in which greater tendency of electron mowing towards she towards she hydrogen ٹھیک اب یہ direction ہمیں کس چیز سے پتہ چلتی ہے یہ ہمیں VOLT میٹر بتاتا ہے کہ کہاں سے electron نکل رہے ہیں اور کہاں پہ electron جا رہے ہیں نمبر ون second یہ تو اس کا پہلا کام ہے دوسرا کام یہ کیا کرتا ہے VOLT میٹر مطلب یہ کہ جو ہمارے پاس standard hydrogen electrode ہے وہ ہے zero لہذا یہاں پہ جو value آتی ہے وہ ہمارے پاس صرف ہوگی کس چیز کی zinc کی تو ہم کہتے ہیں کہ zinc یہ electrode potential کی value ہے zinc کی لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے اچھا اس point پہ آپ ایک اور بھی کہ اس point میں ہم یہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ zinc has greater tendency to lose electron zinc کی جو electron lose کرنے کی صلاحیت ہے وہ زیادہ ہے as compared to hydrogen مطلب یہ ہے کہ zinc پہ oxidation ہو رہا ہے کیا رہا ہے زنگ پہ oxidation ہو رہا ہے اور hydrogen پہ reduction ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ zinc has greater tendency to lose electron دین H2 دین H2 so zinc co oxidize ٹھیک zinc ہمارے پاس یہاں پہ oxidize ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے third اور یہ ہمارے پاس آگیا ہے fourth ٹھیک یہ یہاں پہ کچھ point سے جو آپ کو لکھنے ہے کہ ہم کیوں elektrode potential میں zinc کو دوسرے elektrode ہیڈروجن elektrode ہم کیوں as a reference elektrode استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کا elektrode ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو volt میٹر استعمال ہوتا ہے volt میٹر ہمیں یہ value دیتا ہے کہ ہمارے پاس مطلب یہ ہے کہ elektrode potential کی value overall کتنی آتی ہے جب ہم اس کو پلس کر لیتے ہیں تو جو net value آتی ہے وہ ہمارے پاس دوسرا electrode جو other than شی electrode ہے اس کی ہوتا ہے کیونکہ شی کی value جو 25 degree centigrade پہ 1 ATM پہ ہمارے پاس zero وولٹ ہوتی ہے اچھا پھر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں پہ آپ کے پاس شی کیا کام کرے گا اگر یہ کوئی question آپ سے پوچھے کہ شی ہمارے پاس از این 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 کام کرے گا جب ہم copper استعمال کریں گے تو پھر وہاں پہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو یہ آپ کا مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک اگر یہاں تک clear ہے تو ہم پورے cell کے کیا آتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے اس پورے mechanism کو represent کرتا ہے انہی reaction سے تو اس کو ہم کہتے ہیں half cell reaction کیا کہتے ہیں half cell reactions ٹھیک ہے تو یہ half cell reaction ہمارے پاس کس طرح اب یہاں پہ آئیں گے دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے K item anode item anode ہے oxidation ٹھیک ہے کیونکہ یہ electron loose کر رہا ہے تو it bean کے یہاں پہ loss electron ہو رہا ہے کیا ہرہے loss electron ہو رہے تو reaction اب ہم لکھ لیتے ہیں تو اس کا reaction ہمارے پاس آئے گا کہ zinc solid state میں plus two equal state میں two electron ایک reaction ہمارے پاس یہ آتا ہے second ہمارے پاس ہے ایتر cathode یہاں پہ ہو رہی ہے reduction کیا reduction تو یہاں پہ ہمارے پاس hydrogen کا reaction ہوگا تو یہ ہے کہ two h positive plus two electron تو یہ h2 gaseous form اور یہ ہمارے پاس ہے reduction کیا ہے reduction اب e cell ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے تو e cell ہمارے پاس برابر ہے e cathode plus e anode e cathode plus e anode ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس reaction آتا ہے تو پھر e cell ہمارے پاس برابر ہو جائے گا e cathode تو اس کی value 0 ہے plus 0 point 7 6 volt تو جو net value ہے وہ ہے 0 0 7 6 volt یہ ہمارے پاس جو net value ہے وہ یہ آ رہی ہے اب یہاں پہ 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 کو ہم standard oxidation potential اور standard reduction potential اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ standard oxidation potential اور standard reduction potential اگر یہ equation آپ کو یاد ہو یہاں پہ ہم نے کہ ایک minus sign ہو گئے یہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس پہ بھی ہم اس کو prove کر لیتے ہیں ٹھیک تو آپ اس کا screenshot لے لیں میں اس کو مطلب یہ کہ دوبارہ یہاں پہ کیا کر لیتا ہوں یس میں دوبارہ یہاں پہ اس کو لکھ دیتا ہوں آپ اس کا screenshot لے لیں اچھا اب یہاں پہ فردر ہم اس کو carry کر لیتے ہیں ٹھیک کہ ہمارے پاس جو representation لیتے ہیں کہ standard reduction potential اور standard oxidation potential تو e کی جو value ہوگی ٹھیک ہے ہمارے پاس کہ جب یہ zinc سے zinc plus 2 میں جائے گا solid سے equeous میں جائے گا تو اس کی value کتنی آ رہی ہے 0.76 volt یہ ہے SOP standard oxidation potential standard oxidation potential ٹھیک ہے اسی طرح e کی جو value ہوگی کہ اگر یہ z n plus 2 سے equal سے z n solid میں آ رہا ہے تو یہ minus 0.76 volt اور یہ ہے SRP standard reduction potential standard reduction potential یہ ہمارے پاس یہ values آگئی کیا گئی ہے یہ values آگئی ہے اب end میں ہم اس کا cell representation لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو cell representation ہے کہ ہم اس overall cell کو کیسا represent کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہے کہ ہاں اچھا نہیں یہ سمجھ جا رہا تو دیکھیں یہ بہت آسان ہے oxidation لکھ لیا پھر آپ نے لکھ لیا reduction oxidation اور reduction اس کے بعد آپ نے لگتا ہے کہ zinc solid سے zinc plus two equals میں پھر یہاں پہ آپ نے two lines draw کیا ہیں پھر آپ نے لگتے H positive equals یہ ہمارے پاس آ رہا ہے کس چیز سے H 2 بن رہا ہے اور plus sorry dot platinum اور platinum کس میں ہوگا ہم بولیں yes solid میں ہوگا کس میں ہوگا solid میں تو یہ ہمارا آ جاتا ہے یہاں پہ کہ کیسے ہم اس کو represent کر سکتے تو یہ ہمارا آ جاتا ہے یہاں پہ yes cell representation دیکھیں ہم نے SOP بھی لکھ لیا ہم نے SRP بھی لکھ لیا اور پھر ہم نے cell کو represent دے کر دیا ٹھیک ہے اس طرح یہ ہمارے جو reaction سے بہت ضروری ہے reaction آپ کو لازم ہی لکھنے ہیں اچھا اس کے بعد میں آپ کرواتا کوپر اور دوسری جگہ پہ انور تو سینڈ ہیڈر الیکٹروڈ چینج کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ میں انشاءاللہ پھر انڈ میں جاؤں گا اور definition بھی ہم انڈ سے پہلے مطلب سیکنڈ لاز سٹی کریں تو گائز ابھی ہم الیکٹروڈ پوٹنشل جو مطلب یہ کہ اس جو ٹو کنٹینر ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہم نے وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس ٹو کنٹینر ہیں اس پہ بھی ہمارے پاس اس طرح کا ایک الیکٹروڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ اس طرح ہمارے پاس یہ پہ جو آپ کے پاس جو الیکٹروڈ ہوگی وہاں پہ پہ چینج ہو جائے ٹھیک ہے لیکن سب سب پہلے ہم اس سرکٹ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہی ہم پھر دیسیجن کر لیتے ہیں کہ کون سا الیکٹروڈ کہاں پہ ہے وہ پھر میں آپ بتا دیتا ہوں یہ ہمارا آگیا ہے سالٹ بریج ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس ہے پوٹاشیم کلورائیڈ اب ہم یہاں پہ بولٹ میٹر ہم نے لگا لیا اب ہم کیا کریں گے الیکٹروڈ سلوشن لیکن اس سے پہلے ہم الیکٹروڈ اپنے فائنل کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے کاؤپر تو وہاں پہ ہمارے پاس دوسرے سیٹ پہ کیا ہوگا وہی ہمارا جو ہائیڈروجن شی سٹینڈر ہائیڈروجن الیکٹروڈ ہوگا ایچ ٹھو ٹھیک ہے اور وہی جو اس کا بیسکلی جو پلاتنائز پلاتنم کا ہوتا ہے وہی طریقہ ہے جو اس سے پہلے سٹرکچر میں ہم نے کیا ہوا ہے اب ہم ڈاؤن میں ہمارے پاس جو سلوشن آتا ہے الیکٹرولائٹک سلوشن کیا آتا ہے الیکٹرولائٹک سلوشن دونوں میں کیونکہ جب ڈیفینیشن ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہی سلوشن ہے مطلب یہ کہ جو الیکٹروڈ ہا اسی کی سلوشن میں ہم اس کو دپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ہیں ون مولر کارپر سلپیٹ ٹھیک ہے اور ون مولر ایچ سی یہ دونوں سلوشن ہمارے پاس ہمارے پاس موجود ہے اب کیا ہے تو الیکٹروڈ پوٹینشل کس چیز کا کارپر کا کس چیز کا کارپر کا ہم اس کا الیکٹروڈ پوٹینشل معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ٹو ٹائپ سب آئینز بنیں گے ایک ہوگا ہمارے پاس کارپر اور یہ سلپیٹ یہ ٹو ٹائپ سب آئینز ہمارے پاس بنیں گے اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس ایچ پوزیٹیب سی ایل نیگیٹیب یہ دونوں ہمارے پاس بنیں گے ایچ پوزیٹیب سی ایل نیگیٹیب یہ دونوں ہمارے پاس بنیں گے اچھا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کے بعد جو نیکس ٹپ ہمارا ہوگا وہ ہم اپنے کیتھوڈ اور اینوڈ کو فائنل کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کپر کام کر رہا ہے ایزا کیتھوڈ اور یہاں پہ یہ کام کر رہا ہے ایزا اینوڈ ٹھیک ہے یہ تو ان کے مطلب یہ ہے کہ کیتھوڈ اور اینوڈ کا آگیا ہے لہٰذا اس کا اکسیڈیشن اور ریڈکشن بھی چینج ہو جائے گا یہی پہ اکسیڈیشن ہوگی پھر اس کی اور یہاں پہ ریڈکشن ہے کیا ہے ریڈکشن ہے اب جب ہم نے یہ پہلے مطلب یہ ہے کہ اپنا سیٹ کمپلیٹ کر لیا وولٹ میٹر ہے ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے اپنا سیٹ کمپلیٹ کر لیا ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس جو سٹینڈرڈ ہائیڈروجن الیکٹروڈ ہے جو سٹینڈرڈ ہائیڈروجن الیکٹروڈ ہے پوٹینشل ہے that is 0.0 وولٹ we know this یہ تو پہلی چیز ہو گئی ہے اب وولٹ میٹر یہاں پہ ہمیں ریڈنگ دے رہا ہے وولٹ میٹر کیا کر رہا ہے وولٹ میٹر شوز ریڈنگ آپ 0.34 وولٹ یہ ریڈنگ وولٹ میٹر ہمیں دے رہا ہے تو اگر ہمارے پاس اس کا ہائیڈروجن کا یہ شی کا آ رہا ہے پریشر 1 ایٹی ایم اور ٹمپریچر 298 کلون پہ 0 وولٹ تو یہ ریڈنگ پھر کس کی ہے تو it means کہ یہ جو ہمارے پاس ریڈنگ آ رہی ہے یہ کس چیز کی ہے یہ کپر الیکٹروڈ کی ہے یہ کس چیز کی ہے کپر الیکٹروڈ کی so الیکٹروڈ پوٹینشل اب کپر that is 0.34 وولٹ کیونکہ دوسرے کی تو 0 ہے تو 0 کے ساتھ جب آپ یہ والا پلس کریں گے تو آپ کے پاس ریزلٹن ویلو کیا آجائے گی یہ تو میں آگے چلو آپ کو ایکویشن میں کروا دیتا ہوں یہاں پہ میرا کام ہے صرف جو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سمجھ جائیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو وولٹ میٹر کا کام کر رہا ہے یہ جو وی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے جو ڈائریکشن ہے وہ ہمیں کیا شو کر رہی ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ہمیں شو کر رہی ہے مطلب یہ ہے کہ الیکٹران کہاں سے کہاں جا رہے ہیں yes الیکٹران ہمارے پاس یہاں سے یہ ایک ہائیڈروجن ہے تو یہاں پہ 2H کے ساتھ یہ 2 الیکٹران ہوں گے یہ 2 الیکٹران یہ لوز کر رہا ہے اور یہ الیکٹران آ رہے ہیں یہاں پہ اس ڈائریکشن میں جب یہ shirts ٹو الیکٹران لے لے گا تو یہ کیا بن جائے گا Copper بن جائے گا اور یہ جو H2 ہے یہاں پہ جب یہ اپنے 2 الیکٹران لوز کر لے گا تو یہ 2 H 성 بن جائے گا کیا بن جائے گا 2 H shirt پلس بن جائے گا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ یہ ٹو الیکٹران لوس کر رہا ہے اس کی اکسیڈیشن ہو رہی ہے لوس اپ الیکٹران کر رہا ہے تو جب یہ ٹو الیکٹران کو لوس کرے گا تو یہ ٹو الیکٹران یہاں پہ آکے کاؤپر ان ٹو الیکٹرانز کو ریڈکشن کر کے ان ٹو الیکٹرانز کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو کاؤپر پلس سے یہ کاؤپر میں کنورٹ ہو جاتا ہے مطلب ایک طرح سے اس کی جو سائز ہے اس میں انکریز آئے گا جو کاؤپر الیکٹورڈ ہے اس کے سائز میں انکریز آئے گا جو زنگتہ وہاں پہ ڈیکریز آ رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس کتھوڈ ہے اٹمین کی یہ کتھوڈ پھر ہمارے پاس ہوگا پورس کتھوڈ کیا ہوگا پورس کتھوڈ کیونکہ جب بھی کتھوڈ الیکٹران کو ایکسپٹ کرتا ہے تو وہ پورس ہوگا کیا ہوگا وہ پورس ہوگا تو یہ ہمارے پاس ایک پورس کتھوڈ ہے دیکھ ایک پور ہوتا ہے ایک ہول ہوتا ہے پور اور ہول میں ہول وہ ہوتا ہے جس کو ہم نیکڈ آئے سے دیکھ سکتے جو ہمیں نظر آرتے کہ ہاں یہ ہول ہے پور تو وہ ہمیں نظر نہیں آرہے ہوتے ٹھیک ہے we can't see that with the naked eye we have to use the microscope or some other devices for example if we are going to use the filter papers in filter papers we can't see any kind of pores or holes but still if we put something on it so we can the solution or the liquid will pass through it so it means there are pores through which these liquid molecules can pass through تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ پورس ہوگا ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پاس reading آئی ہے یہاں پہ میں لگ رہتا ہوں کہ جو وولٹ میٹر کا کام کر رہا ہے کہ دیکھیں وولٹ میٹر shows deflection وولٹ میٹر shows deflection اب یہ جو deflection show کر رہا ہے تو کیا towards direction deflection towards direction showing greater tendency to lose electron to lose electron جب یہ electron lose کرے گا تو یہ electron کون lose کرے گا hydrogen hydrogen will lose electron as compare as compare to copper as compare to copper تو پھر اس کا reaction بھی تو مطلب کوئی ہوگا yes اس کا بالکل reaction ہے reaction ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے h2 gaseous form 2h plus 2 electron اس کا یہ reaction یہاں پہ بند رہا ہے reaction ہم بالکل اس کا لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا جو opposite reaction ہوگا in electron کو لیتا کون ہے تو in electron کو لیتا ہے یہ mr copper ٹھیک ہے 2 electron لیتا ہے تو یہ solid میں یہ equus میں یہ gase میں اور یہ بھی equus میں ٹھیک ہے تو پھر جو e اس کی جو value آتی ہے 0.34 volt یہ یہیں سے آتی ہے کہاں زیادی ہے یہ یہیں سے آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ 2 electron lose کرتا ہے اور یہ copper in 2 electron کو accept کرتا ہے یہ پورا mechanism ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پورا mechanism یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے تو چلو آپ اس کا screenshot لے لیں کیونکہ اس کے reaction میں آپ کو لکھواتا ہوں دیکھیں میں ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں 2 ہمارے پاس chambers ہیں salt bridge نے ان کو ایک attack کیا ہوا ہے salt bridge کے ہم نے نہیں لکھا salt bridge خفا ہو جائے گا چلو لکھ دیتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ salt bridge پہ انشاءاللہ میں ایک lecture record بھی کرواؤں گا salt bridge kcl ktso 4 یہاں پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں nacl بھی آپ استعمال کرتے ہیں salt کا bridge ہے اس میں salt استعمال کر لے پھر ٹھیک ہے اب یہاں پہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ یہ 2 electron کو loose کر رہا ہے یہ 2 electron یہاں پہ آتا ہے وولڈ میٹر ہمیں یہ direction بتاتا ہے اور یہ 2 electron copper اس کو accept کرتا ہے اور یہ copper electrode اس کی جو ایک طرح سے deposition ہوتی اور size میں اس کا پھر یہاں پہ جو electrode potential کی جو value ہمارے پاس 0.34 وولڈ کی آ رہی تھی تو it means کہ یہ copper کی ہے اب اس کے لئے ہم cell reactions لکھیں گے کیا لکھیں گے cell reactions لکھیں گے آپ اس کا screenshot لیں ابھی جو ہمارے پاس آ رہے ہیں reactions ابھی ہم اس کے مطلب یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں reactions کر لیتے ہیں تو reactions کے لئے ہمارے پاس ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو reaction anode پہ آتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ half cell reaction half cell reaction تو ہمارے پاس the number one is anode اب anode پہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہے تو anode پہ ہمارے پاس oxidation ہو رہی ہے کیا ہو رہے oxidation 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 anode پہ ہمارے پاس oxidation ہو رہا ہے اب reaction اس کا ہمارے پاس آتا ہے کہ h2 gaseous form مے ٹھیک ہے یہ بن جاتا ہے 2h positive plus 2 electron plus 2 electron second ہمارے پاس آتا ہے anode پہ sorry cathode پہ second ہمارے پاس آتا ہے a2 cathode پہ اور یہ ہے reduction ٹھیک ہے تو reaction ہمارا بن جائے گا کہ copper equals plus 2 یہ 2 electron accept کر لیتا ہے تو یہ copper solid میں convert ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ 2 electron 2 mole electron کا یہاں پہ transfer ہو رہا ہے 2 mole electron کا یہاں پہ transfer ہو رہا ہے تو لہٰذا e cell ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہو جائے گا کہ e cell ہمارے پاس برابر ہو جائے گا e تو پہلے کیا ہوگا پہلے ہم cathode لکھ لیتے ہیں yes cathode plus e anode یہ ہم نے لکھ لیا اب ہم یہاں پہ values لکھ لیتے ہیں تو cathode کی ہمارے پاس value کتنی آ رہی تھی already ہم یہ discuss کر چکے yes 3 4 volt اگر آپ کو یہی سے clear نہیں ہو رہا تو آپ یہ یہاں پہ بھی یہ value لکھ سکتے ہیں کہ e cathode 0.34 volt آپ یہاں پہ بھی یہ value لکھ سکتے ہیں اس reaction میں اور یہاں پہ آپ کے پاس جو اس کا oxidation ہوگا اس کی value 0.0 volt آئے گی تو یہ values آپ یہاں پہ لکھ کے پھر یہاں پہ آپ کو بہت ہی زیادہ مطلب آسان ہوگا سمجھنے میں اور اس کی جو value ہے ٹھیک ہے تو وہ سوری یہاں پہ ہم value لکھ لیتے ہیں وہ 0 ہے کیا ہے 0 ہے لہٰذا net value ہمارے پاس 0.34 volt تو e جو cell ہے ہمارا اس کی value آ رہی ہے 0.34 volt یہ ہماری اس کی net value آ گئی ہے کیا ہے net value آ گئی ہے اچھا cell representation کا بھی چلو میں کروا دیتا ہوں کہ cell representation کی value ہمارے پاس کس طرح کی آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو cell representation کی value سے پہلے اگر ہم دونوں کا oxidation اور reduction لکھ لیں دونوں کا oxidation اور reduction مطلب ہے کہ srp اور sop لکھ لیں تو srp اور sop اس کا آسان ہے سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہوتا ہے کسی اس کا srp کا تو e ہمارے پاس ہے کہ copper plus 2 سے copper solid میں جا رہا ہے ایک پس سے solid میں جا رہا ہے تو یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے 0.34 یہ ہے srp standard reduction potential next ہمارے پاس ہے کہ یہ copper solid سے ایک پس plus 2 میں جا رہا ہے تو اس کی جو value ہے وہ ہے minus 0.34 volt اور یہ ہے srp اگر آپ پتہ ہو کوئی reaction ہم نے لکھا ہوا تھا کہ e oxidation is equal to minus reduction minus reduction تو یہ oxidation اور reduction کا already ہم یہ equation کر چکے ہیں تو یہ ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک اب اس کے بعد ہم cell representation لکھ لیتے ہیں تو cell representation ہمارے پاس سمپل ہے کہ cell representation میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ cell برابر ہے h2 ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس یہ gaseous form میں ہے اس کا oxidation state 0 ہے تو یہ h plus ایک پس میں آ رہا ہے پھر ہم نے double line لگا لیا double line کے بعد ہمارے پاس ہے copper plus two equals copper solid اور platinum solid کا تو یہ ہمارا آ جاتا ہے یہاں پہ cell representation کیا ہے یہ ہمارا آ جاتا ہے یہاں پہ cell representation کیونکہ cell representation میں آپ نے دونوں reactions کو لکھنا ہوتا ہے cell representation میں آپ نے دونوں reactions کو لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس anode پہ اور آپ کے پاس cathode پہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہے آپ نے دونوں کو یہاں پہ mention کرنا ہے یہ guys یہاں تک ہم نے اس کو مطلب یہ ہے کہ almost cover کر لیا اب اس میں میں ایک چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ cathode اور anode والی جو میں نے بات کی تھی اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ clarify کروں کہ اگر ہمارے پاس کسی بھی electrode کو ہم she کے ساتھ attach کرتے ہیں اور اس electrode پہ reduction ہو رہی ہو let's suppose ہم نے zinc کو attach کیا she کے ساتھ اور zinc پہ reduction جو electrode ہم she کے ساتھ attach کر رہے اگر وہاں پہ oxidation ہو رہی ہے تو پھر اس کی جو reduction potential اس کا electrode potential اس کا کیا ہوگا یہ میں آپ کو دونوں چیزیں بتانے جا رہا ہوں یہاں پہ یہ ایک question ہے کہ اگر according to the iopake system اگر ہمارے پاس ہم نے if reduction take place on the electrode on the electrode connected with she connected with she اب she کے ساتھ جو electrode attach ہے اس پہ ہو رہی ہے reduction تو پھر electrode so electrode potential will be positive will be یہ بہت ہی اہم ہے کہ آپ کے پاس جو net value آتی ہے کسی بھی electrode potential کی وہ کیا ہوگی اگر آپ کے پاس یہ والا statement ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ reaction آپ she as a note کیا ہوگا reaction آپ she as anode reaction آپ she as anode پہ کیا ہوگا اگر reduction ہو رہا ہے copper پہ تو یہاں پہ اس کے reaction ہوگا وہ ہوگا h2 gaseous form 2 h plus 2 electron 2 electron یہ ہو رہی ہے oxidation کیا ہو رہی ہے oxidation مطلب یہ ہے کہ she oxidation ہو رہی ہے تو پھر جو next electrode ہوگا تو ابھی جو میں نے آپ کو example کروایا ہے copper کا تو copper پہ ہو رہا تھا دیکھیں copper as a cathode وہ as a cathode کام کر رہا تھا اور وہاں پہ reduction ہو رہا تھا تو یہ statement completely وہ copper پہ apply ہو رہی ہے تو یہاں پہ میں copper کا reaction لکھ سکتا ہوں que cu plus 2 equals 2 electron لے کے copper میں balance کر لے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا h2 plus copper plus 2 ٹھیک copper plus 2 electron ایک دوسرے کے ساتھ cross ہو گئے یہ آتا ہے 2 h plus اور یہ copper یہ ہمارا net reaction آتا ہے net reaction اس case میں ہمارے پاس جو electrode potential ہوگے copper کی that will be positive so the electrode potential آپ copper will be positive will be positive یہ positive ہوگا کیسے positive ہو رہا ہے تو اب دیکھیں کہ اگر ہم لکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس اس کے reaction ہو رہا ہے plus 2 سے copper میں جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو value ہے وہ ہے volt یہ plus ہے and standard oxidation potential will be negative will be negative similarly e اب یہ copper plus 2 میں جا رہا ہے plus 2 میں جا جا رہے تو اس کی جو value ہے minus 0.34 volt and srp will be positive will be positive یہ statement اس طرح ہے have have negative reduction potential have negative reduction potential have a negative reduction oxidation potential ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے so then having greater tendency to deliver electron to she then then having greater tendency to deliver electron to she yes یہ she کو پھر electron زیادہ donate کرتے ہیں donate مطلب یہ ہے کہ deliver کر لیتے ہیں یہاں پہ donation کا وہ مطلب نہیں نہیں ہے تو اگر ہم reaction لکھ لیتے ہیں zinc کے لیے تو zinc ہمارے پاس آ رہا تھا zinc plus two electron zinc جو two electron loose کر رہا تھا تو oxidation کہاں پہ ہو رہا تھا oxidation atom anode oxidation atom anode similarly 2 H plus وہ two electron کون لے رہا تھا تو H tube بن رہا تھا تو reduction atom cathode یہ تو پہلی statement کے لئے مطلب یہاں پہ بات ہو گئی ہے second statement میں ہم کہتے ہیں کہ electrodes above she in electro chemical series تو بالکل اب آپ دیکھ لیں in electrochemical series have have تو اب statement کو change کر لے negative have negative oxidation potential oxidation potential and positive reduction potential بالکل اس کے opposite ہو گیا having having greater tendency تو وہاں پہ deliver کر رہے ہیں یہاں پہ tendency accept electron from کس سے electron accept کر رہا ہے اس کا نام ریٹ سا لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو تاکہ آپ کو پتہ ہو شی سے پھر وہ electron accept کرتا ہے تو لہٰذا reaction بنیں گے کس طرح copper plus 2 یہ 2 electron accept کر رہا ہے کر دیں accept تو copper 0 بن رہا ہے solid میں تو پھر کیا ہو رہا ہے reduction atom cathode reduction atom cathode تو پھر second step میں 2 electron کا کیا ہوگا جو اس نے accept کیا یہ کہاں سے آئے یہ electron آئے تھے h2 سے جو 2 h plus بن رہا تھا اور اس نے release کیا تھا اس نے کیا کہتا release کیا تھا وہاں پہ oxidation atom anode guys it's up مطلب یہ کہ ہم نے پورا post matum کر دیا ہر ایک چیز copper کی اور zinc کی میں نے آپ کو بتا دی ایک question آپ کو بہت کم جگہ پہ ملے گا لیکن اگر paper میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا جواب آپ کو بہت مطلب اس پہ سوچنا پڑے گا کیونکہ اس میں بندہ بر کنفیوز ہو جاتا ہے تو اگر اب یہ ایک statement اس کو سمجھ لینا تو دوسرا بالکل automatically تو مطلب یہ ہے کہ she zinc کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ zinc کے ساتھ یہ ایزا cathode کیوں کام کر رہا ہے اور یہاں پہ اس کے ساتھ ایزا انوٹ کیوں کام کر رہا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ she کوپر کے ساتھ ایزا انوٹ کیوں کام کر رہا ہے اور zinc کے ساتھ ایزا cathode کیوں کام کر رہا ہے تو اس کے لئے پھر یہ سٹیٹمنٹ اور یہ وضع رییکشن آپ لکھیں گے تو یہ آپ کا بڑا ہی زبردست بن جائے گا کیا یس انسر اور اس پہ آپ پورے مارس ملیں گے اگر آپ کو کلیر ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے کہیں پہ کوئی موسیقی